اگر ہم اس میں دیکھیں سائم ایوب اور بابر آزم کا جو اوپننگ کامبنیشن تھا بڑا زبردست راپی ایس ایل میں محمد رزوان نے بابر آزم کے ہوتے ہوئے نیوزلینڈ میں ٹی ٹوینٹی میچز میں ایننگز اوپن کی ان کے علاوہ عثمان خان بھی ہیں اور ایک اور اوپنر بھی ہیں اس میں پانچ اوپنز ہم نے رکھے ہوئے یعنی کہ دوسرے فخر زمان کی فخر زمان وہی ہاں پانچ اوپنز تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اوپن کون کرے گا اگر پھر اگر کوئی اوپن کرے گا تو عثمان خان یا فخر زمان کہاں کھیلیں گے رزوان کہاں کھیلیں گے نہیں فخر کو تو چلیں ہم نے دیکھا ہے بابر کی کپتانی میں اس کو نمبر دیا ہوتا لیکن وہ افیکٹیو اوپنر رہا ہے مگر اب اس کا ایک چپٹر کیلیر ہے اس کا کہ آپ کو یہ ہم نے رول دینا ہے کہ آپ چار نمبر پانچ نمبر ایز ایلیفٹ ٹھنڈیڈ لیفٹ آم بولر آتا ہے ریزوان خان اور ریزوان بابر اور سائم بابر اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا اپنے کارے گا پچھلے نیوزیلینڈ کے ٹور پہ اس نے اپنے کیا تھا اس نے بول دیا کہ میں اپنے کھیلوں گا اس نے پریس کانفرنس میں نے اپنی بات کر رہا اس نے پریس کانفرنس میں گا تھا کہ پاکستان کے لیے شاید نہیں چھوڑتا مگر مجھ سے پوچھے تو میں اپنے کی سیٹ میں چھوڑوں گا سائم اور بابر کی جس طرح پی ایس ایل لے کی تو ابھی یہ سیریز میں تو یہ دونوں اپنر دیکھے ہیں رائٹ اینڈیڈ لیفٹ اینڈیڈ بہترین کومبینیشن بہترین کومبینیشن ہے اور انہوں نے کھیلے بھی بہت اچھی کرکٹ ہے اور بہت اچھے اور امپریسیو سٹرائک ریٹ سے کیا ہے پھر ریزوان کا جائیں گے ریزوان کا جائیں گے ونڈ ڈاؤن آئیں گے اور اسمان سیدھا مجھے بینچ پہ دکھ رہے ہیں تو پھر انہوں نے جو کشتیاں جلا دی ہیں یہ تو ان کو خود سوچنا چاہیے تھا ہم ان کے ڈیسیجن کو سلام کرتے ہیں مگر یہ بیسیکلی بنتا نہیں تھا میڈل آرڈر میں آپ کے افتخار احمد ہیں دیکھیں آئی ہوپ کہ یہ لڑکا پاکستان کے لیے لمبا سرف کرے کھیلے کیونکہ سب کچھ جلا کے یہ کشتیاں وہاں گیا وہاں سے پھر یہ واپس آیا اب اس پہ وہاں بین لگ گیا اس کی ریپورٹیشن تھوڑی تھی خراب ہوئی ہمیں افسوس ہیں مگر ملک کے لیے کر رہا ہے چلیں آئی ہوپ کہ پاکستان سے لمبا کھیلے مگر فیلال ٹیم میں اس کی جگہ پلائنگ ٹیم میں نہیں دکھری اگر اس کو پانچ نمبر کھیلانا ہے تو سو بسم اللہ آپ جس طرح پہلے کے ہوا ہے تو یہ بھی اسی لسٹ میں آ جائے گا بھائی چار نمبر پانچ نمبر چھیلے آپ کو ٹی ٹوینٹی میں ٹوم لیتھم کی کپتانی میں سائم ایو اوپنر تھے وہ نیچے کھیلے یہی میں بول لاؤں نا مگر ابھی سائم ایوپ کی ریپورٹیشن اور جس طرح انہوں نے پی ایسل میں بابر کے ساتھ سرکل کھیلائے کیونکہ ابھی بڑے سوالات اٹھے تھے کہ سرکل ہم لوگ بہت سلو کھیلتے ہیں جو بابر اور ازوان کی جوڑی تھی اس پر کہا جاتا تھا جو ایکسپرٹ کہہ رہے تھے ان کے سٹیٹس بیس بات مگر ابھی بابر اور سائم جس طرح پورے پی ایسل میں سرکل کھیلائے سرکل کے بعد تو چلے ایک رول الگ ہو جاتا ہے پاکستان کی گیارہ رکنی ٹیم بنائے میں بتاتا ہوں سائم ایوب بابر آدم اوپنر ونڈاون لیتوان آ جائے گا اس کے بعد فقر زمان آ جائے گا پھر آ جائے گا آپ کی افتقار پھر آ جائے گا آپ کی افتقار پھر آ جائے گا پھر آدم خان دو دو کی پر کھلائیں گے آپ تو سر اگر آپ ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں تو ان کنڈیشن میں یہ بہت اچھی پرفارم کر کے آئے ٹیم بنا رہے ہیں نا ورلڈ کپ کی لیکن آٹھ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں آدم خان کے صرف انتیس رنزے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کی بات کر رہا اور دومیسٹرک کا بہت اچھا پلیئر ہے سر بالکل میں آپ کی بات سائگری کرتا ہوں مگر اس میں بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جن کی جو فارم تھی اس کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا چلے آپ نے چھٹے پر آدم کر دیا پانچے پر آدم ہوگا پھر شاداب پھر شاداب نہیں ایمان ایمان شاداب پھر شاداب پھر آپ کے بولر آ جائیں گے میں یہ کہنے کا مقصد ہے نا آپ ایزے ہرلانڈر ٹیم کو دیکھ رہے ہیں پھر شاہین آ رہے ہیں عرفان خان کی جگہ نہیں بن رہی آپ سر میں سر پلیئر بہت اچھا ہے دیکھیں گیارہ میں جگہ نہیں اس پر ہم مدید بات کریں گے خورم منظور سے نیوزلینڈ کی سیریز میں بھی گفت ہوا سلسلہ جاری رکھیں گے یہ جب سے ہمارے ساتھ بیٹھنا شروع ہیں آپ دیکھیں نا کہ دن بدن ایمپرویمنٹ آتی جاری ہے ایکسپرٹ بڑتے جاری ہے یہ ماشاءاللہ سے اور جس طرح سے آمیر نظیر کہہ رہے تھے آپ نے خود سنا ہوگا کہ یہ ابھی بھی کھیلنے ہیں اور فٹ ہے ہم اس پرگرام کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروٹیکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ